ہمارا کیسن نمبر فور تھا ہم سٹارٹ کرتے ہیں کیسن نمبر فور ہے ایک رف ڈائیگرام آپ نے ایک قائد لیٹرل آپ نے بنانا ہے جس میں پیرلیلوگرام نوٹ پیرلیلوگرام پیرلیلوگرام نہیں ہو اور ایکجیکٹلی دو اپوزیٹ اینگلز آر ایکوال جس میں اپوزیٹ اینگلز آپ ایکوال ہوں تو اس ٹائپ کریدی آپ کے پاس کوئی بھی کیسن آتا ہے تو آپ ایک ڈائیگرام بنا سکتے ہیں ایک کائٹ کا کائٹ میں آپ کے پاس ون پیر جو ہوتا ہے وہ ایکوال ہوتا ہے تو اس ٹائپ سے آپ ایک ڈائیگرام بنا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس سائیڈ یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ ایکوال رہے گی یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ ایکوال رہے گی اب یہاں پہ بولے جائے انگل کون سے ایکوال ہے تو انگل جو بی ہوگا انگل بی اور انگل جو ڈی ہوگا وہ ایکوال ہوگا تو یہ جو ڈائیگرام ہے وہ ایک کائٹ کا ہے کائٹ کا آپ ڈائیگرام بنا سکتے ہیں جس میں آپ کے پاس ٹو اپوزیٹ اینگل سار ایمیجر کرنے پر بی اور ڈی ہیں وہ ایکوال رہیں گے تو ہمارے پاس کسن ہے ایڈجیشنٹ اینگل اور ان کا ریسو آپ کے پاس گیون ہے ٹری ریسو ٹو تو ہم فیسٹ ایڈجیشنٹ اینگل مال لیتے ہیں لیٹ فیسٹ ریسو کے اکورڈنگ ٹری ایکس اور شیکنڈ ہم مال لیتے ہیں ٹو ایکس پروپرٹی آپ کے اکورڈنگ کرتے ہیں تو ایڈجیشنٹ اینگل کا جو سم ہوتا ہے ایک پرالیلوگرام میں وان ایٹی ہوتا ہے تو یہاں پہ لگیں گے ٹری ایکس پلس میں ٹو ایکس ایز ایکول ٹو وان ہینڈر ایٹی فائیف ایکس رہے گا آپ کا وان ہینڈر ایٹی ایکس کی ویلو رہے گی وان ہینڈر ایٹی اپون میں فائیف فائیف سے کینچل کیا تھری شیکس تو ایکس کی ویلو یہاں پہ آپ کے پاس آگئی تھلٹے سیکس تو فیسٹ ایڈجیشنٹ اینگل رہے گا تھری ملٹیپلائی تھلٹے سیکس ملٹیپلائی کریں گے سیکس تریزہ ایٹ تین تھری تریزہ نائن اور وان ٹین یعنی ایک انگل آپ کا رہے گا وان ہینڈ ایٹ سیکنڈ رہے گا ٹو ملٹیپلائی تھلٹے سیکس یعنی سیونٹے ٹو یہ آپ کے ایڈجیشنٹ اینگل رہیں گے جن کا ریسو تھری ریسو ٹو ہوگا نیکسٹ کیسن آپ کا کیسن نمبر سیکس سیم کیسن ہے تو ایڈجیشنٹ اینگل چوبے پیرلیلوگرام یہاں پہ ریسو تھری ریسو ٹو ہے اب کی بار ایکوال بولے ہے تو ہم لکھیں گے فیسٹ ایڈجیشنٹ اینگل ایکس فیسٹ ایڈجیشنٹ اینگل آپ کا مان لیا ایکس سیکنڈ بھی آپ کا ایکوال ہے تو سیکنڈ ایڈجیشنٹ اینگل بھی آپ کا رہے گا ایکس یہ جی آپ ان دونوں کو ایڈ کرتے ہیں ایکس پلس ایکس تو رہے گا وان ایٹی یعنی ٹو ایکس کی جو ویلیو رہے گی وہ رہے گی وان ایٹی اور ایکس کی جو ویلیو رہے گی وہ رہے گی نائنٹی نائنٹی ڈگری آپ کا یہ اینگل ہوگا اور نائنٹی ڈگری ہی یہ اینگل ہوگا اور نائنٹی ڈگری کے جو اینگل ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں رائٹ اینگل رائٹ اینگل تو اس نے پوچھا ہے کہ ایچ اینگل سا آپ نے بتانے ہیں تو اتنے بھی اینگل ہوں گے پہلیلوگرام میں چارک اے بی سی ڈی جو یا ون ٹو تھری پور جو اینگل ہوں گے سبھی آپ کے نائنٹی ڈگری کے ہوں گے یعنی رائٹ اینگل کے ہوں گے نیکسٹ کسن نیکسٹ کسن میں ایک پہلیلوگرام ہے ہوپ ایچ او پی ای اور یہاں پہ کچھ اینگل گیون ہے آپ نے یہاں سے جو ویلیو بتانی ہے ایکس وائی زیڈ کی تو سب سے پہلے ہم ویلیو بتائیں گے وائی کی وائی ایکوال ہوگا فولٹی ڈگری کیوں ہوگا کیونکہ یہ دونوں پیرلل لائن ہیں اور یہ ٹرانسورسل لائن کا کام کرے گی تو یہ اینگل اور یہ اینگل آپ کا ایکوال رہے گا کیوں رہے گا کیونکہ یہ الٹرنیٹ اینگل ہیں الٹرنیٹ اینگل یعنی آپ کے پاس وائی کی ویلیو رہے گی فولٹی اب یہ آپ کے پاس فولٹی ہے نیکسٹ ہم یہ ویلیو نکالتے ہیں ایکس او پی اینگل ایکس او پی یہ ایک سٹیٹ لائن سٹیٹ لائن کا اینگل بنتا ہے تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا ون ایٹی مائنس کر دیں گے سیونٹی یعنی ون ہینڈر ٹین تو ون ہینڈر ٹین ہے تو ایکس جو ہوگا وہ آپ کا رہے گا ون ہینڈر ٹین کیونکہ اپوزٹ اینگل ہیں اب آپ کے پاس باری آتی ہے زیڈ کی تو فولٹی یہاں سے آپ کے پاس وائی کی ویلیو بھی آج کی ہے فولٹی پلس میں زیڈ پلس ون ہینڈر ٹین یہ ایڈجیشن ٹینگل ہے ایڈجیشن ٹینگل کا سم ہوتا ہے ون ایٹی یہاں پہ میں نے ایڈجیشن ٹینگل کا سم کیا ہے سم ہے یہاں پہ ایڈجیشن ٹینگل کا تو یہاں سے آپ کے پاس زیڈ پلس میں ون فیفٹی ایج اکوال ٹو ون ایٹی زیڈ کی ویلیو رہے گی ون ایٹی مائنس ون فیفٹی یعنی ہیلٹی ڈیگری زیڈ کی ویلیو آپ کی آج کی ہے ایکس کی ویلیو آپ کی آج کی ہے وائی کی ویلیو آپ کی آج کی ہے اسی کے ساتھ یہ کسن کمپلیٹ کسن نمبر ایٹ آپ سٹارٹ کرتے ہیں فیسٹ پالٹ کا آپ کا ڈائیگرام یہاں پہ گیون ہے یہاں پہ بولے گیا ہے یہ جی یو این ایس آپ کے پاس جو دیا گیا ہے یہ ایک پیرلیلوگرام ہے پیرلیلوگرام کی بات آتے ہیں ہمیں یاد آجاتا ہے کہ جو اپوزیٹ شائیڈ ہوتی ہے وہ اس میں ایکوال ہوتی ہے ہمیشیہ تو لیکنگی 3x is equal to 18 کیوں کیونکہ اپوزیٹ شائیڈ اپوزیٹ شائیڈ ایکوال سیم یہاں سے x کی ویلیو پہلے ایک بار نکال دیتے ہیں 18 اپون میں 3 یعنی 6 x کی ویلیو آپ کی آج کی ہے نیکسٹ پارٹ ہم کرتے ہیں 3y minus 1 is equal to 26 یہ بھی سیم پروسس یوز کریں گے اپوزیٹ شائیڈ ایکوال اپوزیٹ شائیڈ ایکوال ہے تو 3y کی جو ویلیو رہے گی 26 6 پلس 1 3y کی ویلیو رہے گی 27 y کی ویلیو رہے گی 9 x اور y کی ویلیو آپ کے آج کے نیکسٹ پارٹ اسی میں سیم پروسس یہاں سے آپ کے پاس y پلس میں 7 جو ہوگا وہ 20 ہوگا کیونکہ ڈائیگنال بائی سیکٹ کرتے ہیں ڈائیگنال بائی سیکٹ ایچ ادھر بائی سیکٹ ایچ ادھر سیم پروسس سیکنڈ میں کریں گے پہلے y کی ویلیو نکالتے ہیں y آجائے گا 20 minus 7 y آپ کا رہے گا 13 سیم پروسس x پلس جو y ہوگا وہ ہوگا 16 کیونکہ ڈائیگنال بائی سیکٹ کرتے ہیں x پلس y کی ویلیو آپ کے پاس 13 is equal to 16 x کی ویلیو 16 minus 13 x کی ویلیو رہے گی 3 x کی ویلیو بھی آج کی اور y کی بھی نیکسٹ آپ کا question number 9 آپ کے پاس ڈائیگرام یہاں پہ میں نے بنا دیا ہے یہاں پہ ہمیں بلکل آسان method سے کریں گے بلکل easy question آپ کا ہے سب سے پہلے x کی ویلیو نکالنی ہے تو ایک parallelogram یہاں پہ given ہے k s i r k s i r اس parallelogram سے ہم angle s نکال لیں گے angle s plus angle k جو ہوگا adjacent angle ہے sum 180 ملے گا یہاں پہ لکھ دیتے ہیں adjacent angle تو یہاں سے angle s جو آئے گا وہ آئے گا 180 minus k آپ کا 120 یعنی آپ 60 دیگری سیم پروسس یہاں پہ use کریں گے اب ہم parallelogram use کریں گے e u l c e u l c parallelogram triangle بنتی ہے اور triangles کا sum ہوتا ہے 180 تو 70 پلس میں 60 پلس میں x جو ہوگا وہ 180 ہوگا sum of the interior angle in a triangle sum of interior angle interior angle in a triangle تو یہاں سے آپ پاس 130 پلس میں x کی value رہے گی وہ رہے گی آپ 180 x کی value آجائے گی 180 minus 130 یعنی 50 degree تو آپ x کی value نکال نیٹی جو آپ کے پاس آگئی ہے next آپ کے پاس question دیا گیا ہے k l mn quadrilateral دیا دیا گیا ہے اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ trapegem ہے کیسے ہے اور trapegem ہے آپ کے پاس one parallel side ہوں گی وہ کون سے پہلے ہم چیک کریں گے angle m plus angle l یہاں پہ given ہے ان کا sum چیک کیا 180 ہوتا ہے یعنی 100 sorry یہاں پہ 80 degree 100 plus 80 کیا sum آپ کا ملا 180 یعنی جب آپ کے پاس sum interior angles sum of same side same side یا آپ اس کو لکھ سکتے ہے sum of interior opposite angle sum of the interior sum of interior opposite angle opposite angle is 180 یا آپ اس پرکار سے بول سکتے بھی جب بھی کو آپ کے پاس دے سی دو لائن پیرلل ہیں ایک یہ trans line ہے یہ angles کا یہ آپ پاس sum 180 دگری دگری اور ریزن ڈال دیں گے ہم if a b parallel ہے c d to to same side some of the adjacent angles same side some of interior angle لکھ سکتے ہیں interior angles is 180 same process use